نفی صلی اللہ علیہ وسلم نفی صلی اللہ علیہ وسلم نفی صلی اللہ علیہ وسلم امام امیر مومنی مبانشاہ توڑا تمام مومنی دائیں سباق ذکر سوئے جتنے قدم ترکی آئے گا زینت و جب اللہ پڑے اقید دیں مطابق تم بہترینے دلتا میرے بھائی عمرانی صاحب دے نامی مولاد بڑے پیارے مودا خاندر شاندر صاحب مرادے عزیزو مقارب کار دوست احباب سمید پر خلوص علماتم یقیناً قبول ہے مالک توفیقات سزاکتا مالک ہر اس بند دی ازچ اسی صرف آفر ماجی کے دے واستے اہلی واجب bho مطاہی واجب لہتر آپ جناب سیدہ شام سابت اور جتنے بی ریاضی ہیں سمید شای ثمیت شی Rh Thomas خاندر قد گردان واضح بہر بڑے بھائی بہر بیگر ویڈا جتنے جتنے لوگ جتنے جاری شخص کیا ہے پاک عالی والد ہیں اینجreiون بہر بہترین تمام عراس drie نلیلہ پر منارگ دریمالک رزق رزق جتنا اضافہ نہ فرما جتنا سمجدہ چکا ہے بھائی سی گھانا واجب سے نوکری ہو گئی دعا ہر مندے واسطہ مانا چاہ رہا آمین ہو گندہ آخرین جس نے یقین ہے کہ جس طرح بار سے دعا ماندرین آتے والے سمجود میں مالک ہر مومنوں اس سے سال موضوع میں کربلا دے ہر مندے دوارے دیتا جیو حسینی سانڈ بلے سمیت کیمڈے بلے سمیت لائی بلے سمیت مالک تمام میرے براموں نے خارے مہن دیتا ملک اسی وارث موضوع میں میرے ملو سن جو سالے دوارد حسین جی ناریم دیتا زیارت میں سی کھانا مالک میرے وارث ملک بلے بات سبا ظہور واسطے ورے بجود جیوٹی طاقت ہے سالوات محبت بری ساہرہ دیتا ملو سن ملو سن ملو سن ملو سن اجازت ملو سن اجازت اجازت بندے نے اپنے زندگی دی اگلے سان دم یقین نہیں ہے جس طرح بندہ اپنے وجودی موجودگی دا احساس تے بلواسلات ہے اس طرح بندہ نہیں دا سردہ کہ وہ اس ذکر سے جائے رہا یا نہیں جائے بندے ذہن سوچ دنے بھی ترکیش آجی کہ اسی حسین باچہ نے حرمدہ صحیح دا کریا بندے کروڑا رویہاں ارمان پیہ خیز کر لگنے مجھ سے تو نہیں جا سکتے لوگوں نے سمجھ نہیں آرہی کہ جب تک مالکانہ اذن نہ ملے سجدہ نہیں ہو سکتا فی جیدی روح نے علی نوری اللہ نہیں پڑھیا وہ میرے کہنتے یا توڑے کہنتے کس لے پڑھ سکتے جنہ نے نورے نورے توحید تھی من کے نہیں پڑھیا یعنی جس وجہ تو دین مکمل ہویا جس رسول سکلائن جس بات چلی نلائن دے سکتے اللہ کائنات بنائیے ہر نبی اس بات چلانہ بن رہے ہیں اس دین نلائن دے سکتے سارے انبیاء خلق ہوئے ساری کائنات خلق ہوئے توسی میں یا کائنات جیدہ بھی ہے کلمہ پڑھے تو نبی دے پڑھے تو نبی فرمانے نظر میں اے اعلان نہ کردہ تو انہوں نے کسی رسالت در کوئی کام نہیں اس سے موزن ذہن چراکے میں ایک نظر دن اس نالائن پر تاکہ حد بندہ میں دیکھا تھوڑے ہو یوں چنگی ہوگا نہیں چھوڑے ہوگا نہیں چھوڑے ہوگا نہیں چھوڑے ہوگا چھوڑے ہوگا بہتر بھی کافی ہوگا چھوڑے ہوگا چھوڑے ہوگا بڑے خوبصورت سے شائد لکھے یہ مردی حسینج تھی کہ بھگتر کو لے آئے میں تو کربلا کے دیکھتے جاؤں نہیں کام بھی اے پڑے ہوگا اے پڑے ہوگا اے پڑے ہوگا نسیم شاہ جی اے چند ایسی ایستیاں موجود ہیں اے جرے میرے سامنے بیٹھے ہیں اے او گیدیا لے لوگ نے کہ جن آواز تھے میں اندروں گل نہیں کر دیتے میں نے مصابق سنایا جملہ توڑے آستے ہر بندے نے تمہیں سنایا غدیر دے وقام پر شائد چھوڑا مالکی جتہیں جا فکرہ صرف رسول نے اپنے برادا اپنے نور دا بازو چایا اے کوئی نور ہے نا آنا والی کے میں نور واحد اپنے نور دا بازو چاہ کے لوگوں نے کھایا کہ جس طرح میں مولا اس طرح ہونے ہیں لیکن اس طرح پہلے ایک خیمہ لگا سکتا جس بادشاہ دی ولایت آستے رحمت العالمین نے اتنے سال مہت کی تھی اور پھر اللہ دی ولایت دا اعلان کیتا کیا وہ ہجاب اللہ جس رسول نے بھی چھپایا اور وہ جہولہ جو بھی چھپایا ہے اوہ تھی موجود نہ ہوتا ہے جس باپ تھی ولایت واستے حسائن بادشاہ بہنان لے کے گھر ترے کیا وہ حسائن موجود نہ ہوتا ہے یقیناً اتھا ایک خیمہ لگا ہے شیخ صدوق صاحب دی کتاب جو حوالہ دیا بند ایک کتاب دی مان جنہ نے رسول دی نہیں مان دے خیمہ ایک لگا سی ہجاب اللہ بھا رحمت العالمین نے اعلان تو بات دیکھا کہ میں نے آپ کا وعدہ پورا کہہ دیا ہے اسے خیمہ لگا موجودن جناب فردہ پاک صلوق اللہ رہا ہے اوہنا دیکھے آکھے 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 آکھا کہ بی بی توڑا تھے آنا ضرورت نہیں سی اتنی گرمی سی جگہ تو نہیں سی لیکن اسی اتحاء جناب صحیحہ تا دیکھ کے فرمایا جو تم نظم سنان لگا خدیر تے جناب صحیحہ تا دیکھتا بھی فرمایا جو کافروں پہ جو بہادت کی تلوار ہے کافروں پہ جو بہادت کی تلوار ہے پہلی دور پڑھے ہیں اور اگر میں بندے بے کے پڑھنا ہوں تھا تو شاید نہ پڑھنا میں عقیدے بے کے پڑھنا ہوں کافروں پہ جو بہادت کی تلوار ہے فاطمہ اس بلا کی ذمہ دار ہے کافروں پہ جو بہادت کی تلوار ہے کافروں پہ جو بہادت کی تلوار ہے فاطمہ اس بلا کی ذمہ دار ہے اس لئے خوب کی وادی میں آئی ہوں میں میری چادر علی کی مددگار ہے ساکروں پہ جو بھائی ڈکھا 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 میرے والی جلس سنو جلس سنو بی فرمارے جنبی سیدہ حجاب علا کتے پاس دیکھیں جنبی خود اللہ دے پردہ دے پردہ بڑھے آئے جنبی پھر جلسے پاس دیکھیں جنبی سیدہ فرمارے خم بے زہرہ کا وعدہ وفا ہو گیا میرا شوہر لیلہ خدا ہو گیا خم بے زہرہ کا وعدہ وفا ہو گیا میرا شوہر لیلہ خدا ہو گیا جس کی چوکھت سے آزان جاری ہوئی اس علی کا تشاہد میں قرار ہے تا افروں پہ جو وہاں افروں پہ جلسے پہ جلسے پہ جلسے پہ لے ہونے ہوئی چھے پڑھے ہیں جنبی رحمت اللہ علیہ سینڈ بے جو میں گھر دے سامنے آکے آئے تو دھی پڑھ دے ان میں خیمے دے گیا آکے آئے تو دھی پڑھ کے آکے بیٹا پڑھ دے میں نے آپ کا وعدہ پورا کر دیا میں نے آپ کے شوہر کی ولایت کا اعلام کر دیا تو بیوی نے دیکھا ہے جب بابا آئے تو ولایت کا اعلام کر دیا آپ نے پر آپ کے چہرے پہ شکی ہوئی خوف کی یہ ایک عجیب سا لفظ خوف استعمال کر دیا لفظ خوف نہیں یہ ایک عجیب سا آپ کے چہرے پہ زردی کس بات تھی باستہ دیکھے رمایہ میں جانتا اس بھائی کی ولایت کے اعلام کے بعد کیا کیا سختیں ہیں گی بیٹا یہ ہے بیوی دیکھے رمایہ بابا پرشان نہ ہو ڈر منافق کی آنکھوں میں بھر دوں گی میں اس ولایت کو پاس کر دوں ڈر منافق کی آنکھوں میں بھر دوں گی میں اس ولایت کو پاس کر دوں گی میں جو مسلے پہ آیا علی چھوڑ کر وہ نمازی علو کا گنے گار ہے سلام ہے سلام ہے بہت شکریہ 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 بڑا ہی پیارا شہر شہر تو سنا کربلا کے حجروں سے آگے میں نے ہر کے مسوم سے آگے علم آباس کا اٹھائے ہوئے وہاں پر مصطفیٰ کے سل کے پیدر ہاں سل کے پیدر ہاں سل کے پیدر ہاں سل کے پیدر فون سوڑو کسی نہ تھا بندے بار بار لڑی جائیں کاملان کی جب تک زندگی ہے کاملان نہیں پڑھنا جائیں اسی کے باپ کی واجب بلا نماز میں ہے اسی کے باپ کی واجب بلا نماز میں ہے اسی کے باپ کی واجب بلا نماز میں ہے جس کے پاہوں کی خاکے شفا نماز میں ہے اسی کے باپ کی واجب یعنی چند بندے قبول کریں گے باقی شیر مپس نہیں سارے کنا رہے آو جنہیں چند قبول کریں گے پہلے ہو سنا ہوا بغیر کسے نصر تو بغیر کسے تمہیں تو شیر پڑھا گھل گھلی آگ رہا تیرے وجود میں کیوں نہ خدا قیام کرے تیرے وجود میں کیوں نہ خدا قیام کرے حسین تیرے لیے فاطمہ نماز میں ہے سلام علیکم ضرورتی ہر گھر بنیاد سنساندی ہر گھر بنیاد سنساندی ہر گھر بنیاد سنساندی ہر گھر بنیاد سنساندی ہر کے سنساندی سمجھایی میرا پتر زادہ سنساندن لگ رہی آپ کو آپ کو زادہ تھڑتا نہیں لگ رہی پیچھے آپ کو کوئی منیسر بچہ لائٹ پڑھت رہے آپ کو سنساندی لگ رہی پھر چادر تھو بتا رہا بیٹا تو موسم اچھا انجوائے کیا تو اچھے موسم کو ایسے بیٹر ہوگا تو کیا فائدہ سویٹر بھی پہننا ہوگا ہے چادر بھی بیٹی گا تو دھوپ اچھی نکلے گیا یہ تو میں نے مجھے بخار ہمارا ہے کہ آپ تو ٹھیک ہو شاہ باج اتنا زیادہ فیل نہ کیا کرو زیادہ فیل بزرگ فرمانے ہیں کہ سردی تبستی محسوس کرو نا لگتی گا بخار بھی محسوس کرنا میں ایڈی برور چھڑ گیا آدھے شیر تو اڑی آسٹا تو اڑی آدھے ہر گنے سے یہ تمہیں سنایا کہ حسین بادشاہ چاچو جانت نانے دی پشتے سوارے تمہیں سبق سنانے دی دعالے نہیں سگلتے نانے دی پشتے سوارے سجدہ تبیل ہویا یہ سب نے تمہیں سنایا اگر کامرہ میں یہ سنا دیتا ہے میں توڑی جوتیاں سیدھی ہیں کیوں گیتیاں نہیں تو اسی دعا فرمائے یہ ایک گھر کا تروارہ کھولیا کھلتا ہی مسجد بچائی اگے اگے حسن بادشاہ سمیچہ پچھے حسین بادشاہ حسن بادشاہ پہلے پہنچ کے آب آدھے کے انحسین جلدیہ 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 نبی کی پوشتے پہ کر حسین بیٹھ زہرہ نبی کی پوشتے پہ کر حسین بیٹھ زہرہ زمانہ جانس کے لائے لائے نماز پہ مالک سے آمد رکھے آگ بھی تاڑی آگ بھی تاڑی آگ بھی تاڑی آگ بھی تاڑی اپنے ایمان میں کدھی کسی ریشتہ دار نے بہنڈ میں بھراد جہازت چھوکیاں کیاں ہر بندہ زندگی جی کامل ہوتا ہے ہر ایسے پہ مالک درجات گران کرے بدہ حسین سے ساتھ مالک انہوں نے بیٹھی اندرسید انہوں نے اولاد پہ میرے بھائی وراد ساتھ والدہ اندرس آیس رہنے ساتھ ایک جملہ سمجھانا کہ ہر بندہ یک چاہو روے یک کھا مار کر روے میں سید خود گریہ نہ ہوئے ہمیں مسائم نے پڑھنا تو نہ پتا جے کتنا عرف سا ہوگے توڑے سامنے نوکری دے ایک جملہ توڑے سامنے پڑھنا چاہتا ہے بس انہوں نے نہیں چاہتا ہے ہر گھر کوئی ایسا گھر میں جتے جنازہ آیا جعفر شاہدی کے لئے یہ جو ہوئے کہ بہن جنازہ تے بیراد رنڈی ہوئے ہی ہوئے تو بندے انہوں نے مار کیوں تھوڑا میں سمجھے ہی کہ انہوں نے سمجھانا بھی چاہیدہ جس بندے کو فیلنگ ہے انہوں نے سوچ رہے کہ یار بیکی کہہ رہے ہیں بہن بیٹھے میں بیراد جنازہ دے تو بیراد دوسرے لوگ رشتہ دار کر لے مادنے ان چھوڑ دے ان جارن جائے ان بیٹا دیر پر یہ دیئے تو بہن بیراد منجیت جہتبہ کہہ دے نہیں تو قرمان جاوہاں حسینلیہ بیٹھنا دوں جنہیں اپنی آنکھانے سامنے اپنے بیراد قتل ہونے بیٹھے ہیں کہ کربلہ تو شعب تک بیراد قاتلہ دے رانس وقت کر دیں گے عدالت جو ہوئے نہ بہن نے ماف کرنا ہوئے بیراد قاتلہ بابا جی اس گلدی تو اسی گوائی دے جنہیں بزرگوائی میں ماف کر دیں گے لیکن میں ایک منت کر دیں گے میرے بیراد قاتل ساری زندگی میرے گھال دے گھولیں دیں گھولیں تک میں این موکھ میرے بیخنی میں پھر یاد آئیں گا میرے بیراد قطل اس کی تاسی ہے مکویں پھار جاماں خوصلہ آلی دی ہیڈہ گھڑا، جیسونہ سو مومنجا میاں کہاں ہر سفر چپ پھرا و دے قاتل کڑھ کو بہندی رہی بڑا کون ہے جناب آلی آگاں کتنا کو خوصلہ پہنا دعا مگنا کوئی دشمن دی دھیری پرکھان نہ ہو ایک قریب تو رینڈ پڑھ کے میں تن بطولہ تذکرہ کر رہا کیونکہ مجلس رکھی گئی ہے ہجاب اللہ کا واقعہ آؤ میں تن بطولہ تذکرہ تم در سکرہ کسے بھی بطول دفنائے نہیں گئے ایسا چھپایا گئے میں پڑھ لے گئے باہتہار میں تمہیں سمجھ گئے اور میں کوئی باگیا ہوا جنہاں نے قبرہ میں مارے ہیں ناڑے ہیں اور مسلمان نے جنہاں رسول بھی دی ہیں انہیں قبرہ میں مارے ہیں پترہ نہیں قبرہ میں مارے ہیں ایک جمعہ پڑھ جاتا اس کے پڑھ رہے ہیں بتا نہیں کتنے بندے سمجھ گئے دو شہادتہ سالی زندگی کوئی نہیں پڑھ سندہ ایک وقت ایمام پڑھ سندہ ایک جنابِ حجاب اللہ دی ایک اس نے پتر حسنہ کی کتنا مارے ہیں انہوں نے کہ اسی پڑھ بھی بھی سکتے ہیں جس بگی سے ذہن چو میں نہ کہ میں جس دربار جا رہی ہیں ایتھے میرا پیو اٹھ کے تعظیم کر رہا سکتے ہیں ایتھے ایک جمعہ میں چھوڑی زیادہ سکتے پڑھے اور کے سنس میں جائے نہ آئے معافی مہم کے ہاتھ جوڑ کے معافی مہم میں جناس ہم اپنے برابری والوں کو رمار کھا لینا سوکھا ہے نوکروں کو رمار کھا بڑا ہوتا ہے ایتھان مالے گفت لکھنے ایتھان مالے گفت لکھنے ایتھان مالے گفت لکھنے ایسے ایک علی زیدہ تذکر سنا ایک آخری بینڈ چار سال دی بطول دکھنے دیواز تکنے زونے کی اسی نام ملائی اللہ اغلا مقام زین عبدہ اللہ اغلا مقام زین عبدہ اللہ اغلا ایتھان مالے گفت لکھنے ایتھان مالے گفت لکھنے اے نام ملائی ایتھان مالے گفت لکھنے جنہیں دیئے بہنہ آئیڑ ہیں اے میں ہاتھ جوڑ کے توڑے گئے ماں پھر ہی باپنے آکھنا میں ہاتھ میں نہیں سمجھے زندگی تھی آخری سمجھ پڑنا ہوں اے منت کر رہے ہیں توڑے گئے کہ جنہیں اپنی بہنے تو نراض اور بات جا کے نمو نانا ضرور سینڈو جیواری نانے دے رو جیتے آئی ہے کمر بھٹی ہے کمر توری مسائلت ماں بارن دیکن میری دھی ہنکی میں آئی ہے سینڈ باندی باندی سے مہین تے بیٹھی رو کیا دی نانا میں والے شام کوئی میں نہیں آئی ہے شام دانا ہم آیا سینڈ رسالے دواب دے ہجوانا گاڑی پوسی ہے دیکھے کہ میری دیئے ہڑے دواب پس والی ہے جنہیں باغی سردیاں نمازی سروایا ہے اپنی تطہیر علی چادر لٹائی ہے ہڑے شام کی پہی جانی ہے سینڈو نماغ کریں جملہ سینڈ آکے سینڈ دیکھے کہ نانا میری بڑی مجبوری ہے میری بڑی دس آکے ری مجبوری ہے موت ماتو کی تا زہری مطانہ نڈ دیکھا برت مار کے لی نانا شام دانا دو اموم دین نا رائے اپنی تلیلی سکیر نا رائے مرن دانا رائے مان چاہے کم کام کو منا دے آخری ہائی سلام اللہ علیہ وسلم 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 زندہ رہے زندہ رہے سلام اللہ علیہ وسلم 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 موسیقی